مکمل ازہار ایک جیتی کا ازہار کرتا تو ہم موت تک ہم جب تک ہمارے جسم کی اندر سانس ہے خون کے ایک کترہ بھی ہے تو ہم ان کشمیری بھائیوں کے لئے لڑتے رہیں گے جب تک ہماری یہ آواز ہماری اپنی چیزیں دے سکتا ہوں کیونکہ جو کشمیری تقسیم کشمیر ہے وہ ہمیں نامنظور ہے ہمیں متحد ہو کے اس کو ازہار کرنا جائے اس میں پاکستان جو بھی اسلامی ممالک ہے اس کو ساتھ دینا جائے بس بہتنے کے تو ہوں چناری کے اندر کھڑا ہوں اور میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ مکمل ازہار ایک جیتی کا اظہار کرتا ہوں عمر گیا آپ میری عمر سونہ سال ہے اور کیا اس کے علامہ کوئی بعد اس پار جو کشمیری آپ کو دے رہے ہیں میں ان کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ مکمل ازہار ایک جیتی کا اظہار کرتا ہوں اگر میرے پاس وسائل ہوتے تو انشاءاللہ ان کی خاطر میں ادھر جا کر لڑتا لازم کتنا لہو ہے بہنا میرا کتنا اور بہا ہوگے کتنی ماں کے آنسو دیکھے کتنی اور یوٹیوب کے تمام پروگرامز تواتر سے دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر یہ چینل ڈسکور کشمیر کے نام سے موجود ہے اس کو سبسکرائب کریں اور ہم اس مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروائیں گے ہم اس کو تقسیم نہیں کرنے دیں گے کسی صورت میں بھی نہ حکومد پاکستان کو نہ آزاد کشمیر کو نہ اس مودی کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس کشمیر کو آزاد کرنے تک پیچھے نہیں اٹھیں گے ہم جہاد کے لیے ہر وقت تیار ہیں انشاءاللہ پاکستان کی نظریاتی سردوں کی محافظ ہیں ہم اسی طرح کشمیر کے بھی ہم محافظ ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے ہم انشاءاللہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ہم صرف حکومت وقت کے منتظر ہیں ہمارے آدکیوں کے بندے ہوئے ہیں ہم یہاں سے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں نہ رہے تکمیر نہ رہے تکمیر کشمیر بنے گا اور اس کلپ کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں یہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے وہ شاہین ہیں اس وقت L.O.C. سیکٹر چناری کے مقام پر موجود ہیں کیا تعرف ہے آپ کا اور یہاں پر اس قافلے میں آپ موجود ہیں کس طرح سے اپنے جذبات کے اظہار کریں گے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ میں اہل سنت والجماعت گڑی دبتہ جیلم ولی کا ذمہ دار ہوں اس وقت ہم چناری کے مقام کے اوپر اظہار یکجیتی کشمیر کے حوالے سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے جو قائد ہیں مولانا احمد دانوی صاحب اور عرقزیب فاروقی صاحب ان کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اگر حکومت پاکستان اور حکومت اعزاد کشمیر اگر اعلان کرتی ہے جہاد کا تو انشاءاللہ ہم اپنے ایک لاکھ کارکن جہاد کے لیے حکومت پاکستان کو دیں گے اگر حکومت راستے کھولے تو ہم اپنے نظریات اور اپنے کارکنوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر حکومت وقت ان کو اس چیز کی پرمیشن دیتی ہے دیکھتے رہے دیسکور کشمیر on youtube and also on facebook page